انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو کہتی تھی اللہ کی پناہ پیغمبر تو جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہی ہے مدد آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ پیغمبر ڈر گئے ایسا نہ ہو ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا سمجھ لیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت سورہ یوسف کو یوں پڑتی تھی وَزَنُّ أَنَّهُمْ قَدْ قَذِّبُوا زَالْكُ تَشْدید کے ساتھ صحیح بخاری حدیث 14525 نعفے نے بیان کیا کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو اور کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتے یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے ایک دن میں قرآن مجید لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی جب اس آیت نساکم حرث لکم اللہ پر پہنچے تو فرمایا معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے ارز کیا کہ نہیں فرمایا کہ فلان فلان چیز یعنی عورت سے پیچھے کی طرف سے جمع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور پھر تلاوت کرنے لگے صحیح بخاری حدیث 4526 ایوب نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح چاہو کے بارے میں فرمایا کہ پیچھے سے بھی آ سکتا ہے اور اس حدیث کو محمد بن یحیٰ بن سعید قطان نے بھی اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث 4527 صوفیان سوری نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں سو اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو صحیح بخاری حدیث 4528 معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھی ان کو ان کے اگلے قاون نے نکاح کا پیغام دیا دوسری سند اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے امام حسن بسری نے اور ان سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تیسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا اور ان سے امام حسن بسری نے کہ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی لیکن جب عدد گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بہجا ماقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 4539 عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آیت وَلَّذِينَ يَتَوْفُونَ مِنْكُمْ یعنی اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کہ متعلق عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس لیے آپ اسے مصحف میں نہ لکھیں یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے میں قرآن کا کوئی حرف اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر 4530 شبل بن عباد نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے آیت اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے بارے میں زمان جاہلیت کی طرح کہا کہ عدت یعنی چار مہین دس دن کی تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وسیعت کر جائیں کہ وہ ایک سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں اگر وہ دستور کے معافق اپنے لئے کوئی کام کرے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے سات مہینے اور بیس دن وسیعت کے قرار دیے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لئے یہ وسیعت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں پس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے یعنی چار مہینے دس دن شبل نے کہا ابن ابی نجیح نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور عطا بن ابی رباہ نے کہا کہ ابن اباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاون کے گھر کے پاس عدت گزارے اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے اور اللہ پاک کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے عطا نے کہا عورت اگر چاہے تو اپنے خاون کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاون کی وسیعت کے معافق اسی کے گھر میں رہے اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ نکل جائیں تو دستور معافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا عطا نے کہا کہ پھر میراز کا حکم نازل ہوا جو سورہ نسا میں ہے اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں اور محمد بن یوسف نے روایت کیا ان سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے یہی قول بیان کیا اور فرزندہ نے ابن ابی نجیح سے نقل کیا ان سے عطا بن ابی روباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن ابباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج وغیرہ سے ثابت ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 4531 عبداللہ بن عور نے خبر دی ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں حاضر ہوا بڑے بڑے انساری وہاں موجود تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلہ بھی وہاں موجود تھے میں نے وہاں صبیہ بن تحارس کے باب سے متعلق عبداللہ بن عطبہ کی حدیث کا ذکر کیا عبدالرحمن نے کہا لیکن عبداللہ بن عطبہ کے چچا عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کہتے تھے محمد بن سیرین نے کہا کہ میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ عبداللہ بن عطبہ کے متعلق جھوٹ بولنے میں دلیری کی ہے کہ جو کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں میری آواز بلند ہو گئی تھی ابن سیرین نے کہا کہ پھر جب میں باہر نکلا تو راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے میری ملاقات ہو گئی راوی کو شک ہے یہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کے رفیقوں میں سے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو ابن مسود رضی اللہ عنہ اس کی عدت کے متعلق کیا فتوہ دیتے تھے انہوں نے کہا کہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو اس پر آسانی نہیں کرتے اس کو لمبی عدت کا حکم دیتے ہو سورہ نسا چھوٹی سورہ طلاق لمبی سورہ نسا کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہا میں ابو غطیہ مالک بن عامر سے ملا صحیح بخاری حدیث امر 4535 حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبیدہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر بن حکم نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے کہا کہا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے عبیدہ بن عمرو نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا خدا ان کے قبروں اور گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے قبروں اور گھروں یا پیٹوں کے لفظ میں شک یحیٰ بن سعید راوی کی طرف سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4533 زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی اور اللہ کے سامنے فرماورداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4534 امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نماز خوف کے مطالق پوچھا جاتا تو وہ فرماتے کہ امام مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر خود آگے بڑھے اور انہیں ایک رکعت نماز پڑھائے اس دوران میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان میں رہے یہ لوگ نماز میں ابھی شریک نہ ہو پھر جب امام ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھا چکے جو پہلے اس کے ساتھ تھے تو اب یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ لے لیں جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے لیکن یہ لوگ سلام نہ پھیریں اب وہ لوگ آگے پڑھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے اور امام انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائے اب امام دو رکعت پڑھ چکنے کے بعد نماز سے فارغ ہو چکا پھر دونوں جماعتیں جنہوں نے الگ الگ امام کے ساتھ ایک ایک رکعت نماز پڑھی تھی اپنی باقی ایک ایک رکعت ادا کر لیں جبکہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے اس طرح دونوں جماعتوں کی دو دو رکعت پوری ہو جائیں گے لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہے تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے پیدل ہو یا سوار قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ مجھ کو یقین ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4535